بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم اگر آج کل کے سخت مہنگائی کے دور میں آپ لوگ بھی ایک جو بلیس ہے گھر میں فری بیٹھے ہیں کسی اچھے کاروبار کی تلاش میں ہیں یوٹیوب پہ آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کون سا کاروبار کریں نہ ہی آپ کے باس اتنی زیادہ انویسمنٹ ہے کہ کوئی بڑی فیکٹری لگا سکیں یا بڑی مشین کھری سکیں تو آج کے میری ویڈیو سپیشلی آپ لوگ کے لیے ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ دو ایسی سمال مشینیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں آپ گھر پہ لگا کے ایک چھوٹی سی منی فیکٹری کا گھرس کر سکتے ہیں اور اسے آپ بڑا بیو نہ سکتے ہیں اور اسے مہانہ ایزیلی ایک سے ڈیڑھ لاکھور پہ گھر بیٹھ کما سکتے ہیں یہ کون سی مشینیں ہیں اتنی آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ان مشینوں سے مہانہ لاکھور پہ گھر بیٹھ ما سکتے ہیں مکمل ٹریل بٹھاؤں گے اس سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹر کر اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو کرنیلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو نمبر ون پہ جو میں آپ کو مشین دکھانے جا رہا ہوں یقین کیجئے اس سے بننے والی پروڈکٹ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ کی سوچ ہے اس سے بننے والی پروڈکٹ مارکٹ کے اندر آپ لے کے جائیں گے تو یقین کیجئے آپ کی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگی آپ چوبیس گھنٹے بھی اس مشین کو چلائیں تب بھی آپ اس کی بننے والی پروڈکٹ ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بننے والی پروڈکٹ ایک بار ہی یوز کی جا سکتی ہے وہ ری یوز نہیں ہوتی جیسے کہ ڈیسپوزیبل گلاس تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو چیز ری یوز نہیں ہوتی اس کی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دوستو آج ہم جس مشین کے بارے میں بات کرنا جانے ہیں اس کا نام ہے پیپر بوکس میکنگ مشین دوستو یہ جو اڈوانس مشین آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس مشین کے ذریعے گتے کے پیپر بنا سکتے ہیں انہیں مارکٹ میں فرص کر کے اچھا خاصا پیسہ کمان سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیپر بوکس کہا پہ یوز ہوتی ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ جب بھی آپ لوگ مٹھائی یا بیکری کا سمان لینے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کے ڈبے کے اندر مٹھائی ڈال کے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ بریانی چاول وغیرہ جو کہ کسی ہوتل یا ریسٹورنٹ سے جب ہم ٹیک وئے کرواتے ہیں تو وہ اس طرح کے بوکس کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز ڈال کے دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ آپ مکڈونلڈ چلے جائیں کی ایف سے چلے جائیں جب بھی وہاں سے آپ کوئی فریڈ چکن خریدتے ہیں تو وہ اس طرح کے بوکس میں آپ کو ڈال کے دیتے ہیں تو دوستو آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے کہ اس سے بننے والی پروڈکٹ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ کی سوچیں دوستو یہ جو مشین ہے یہ فل آٹومیٹک مشین ہے گھر کی بھیجلی پہ آسانی سے چل جاتی ہے آپ کو جس مارکٹ سے کھلا گھتا لے کے آنا ہے اور اس مشین کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دس سائز کے مختلف ڈائیاں ملتی ہیں اب مختلف اقسام کے جو ہے ڈبے بنا سکتے ہیں چھوٹا سائز بڑا سائز لارڈ سائز میڈیم سائز تمام سائزز کے یہاں پر ڈائیاں لگتی ہیں اور آپ کسی بھی سائز کا مارکٹ کے حساب سے آپ یہاں پر ازیلی ڈبا بنا سکتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بریانی شاپس کے لئے یہاں پہ ڈبے ریڈی کر رہے ہیں تمام قسم کے جو بریانی شاپس ہیں وہ اس طرح کے ڈبوں کے اندر بریانی ڈال کے دیتے ہیں دوستو اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ کی بات کرنا تو یہ مشین ایک گھنٹے کے اندر تقریباً پانچ سو ڈبے آسانی سے بنا جاتی ہے گھر کی بجلی پہ آسانی سے چل جاتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کوسٹ کی کہ یہ ایک ڈبا آپ کو کتنے کا پڑے گا اور آپ مارکر میں کتنے کا سیل کریں گے دوستو یہاں پہ ہم بریانی والے ڈبے بنا رہے ہیں یہ ہمیں ایک ڈبا ایک ڈبے پر کاؤس میں بڑتا ہے کیونکہ جب ہم گھتا لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ پیسے پر کاؤس میں بڑتا ہے اور ریڈی ہونے کے بعد یہ ایک ڈبے پر کاؤس میں بڑتا ہے جو کہ آپ کو کسٹمر ڈیمانڈ کرے گا سیم اسی سائز کا ڈبا آپ یہاں پہ بنا کر دیا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈسپوزیبل پلیٹے بھی اس مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھا ہو کہ برگر سوارما اور فرائز وغیرہ جس کے اندر ڈال کے پیش کی جاتی ہے وہ ڈسپوزیبل پلیٹے بھی آپ اسی ایک مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ مشین آپ کو نوے ہزار روپے کی ایمازون یا دراز سے احسانی سے مل جائے گی نمبر ٹو دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت لازمی ہوتی ہے پانی جو ہے انسان کی ضروریات ہے دوستو اللہ تعالی نے ہمیں پانی جیسی عظیم نحمت سے نوادہ ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت لازمی پڑتی ہے دن میں انسان کئی بار پانی پیتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر منل وارٹر بھی دستیاب ہے جو کہ چھوٹی بوزل تیس روپے کی اور بڑی بوٹل سات روپے کی سیل ہوتی ہے دوستو ویسے تو مارکٹ کے اندر بہت بڑی بڑی نیسلے جیسی کمپنیاں بیٹھی ہیں جو کہ منل وارٹر کا کام کرتی ہیں لیکن دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا وارٹر پلانٹ دکھانے جا رہا ہوں جسے آپ گھر پر لگا کے ایک چھوٹی سی منل وارٹر فیکٹری کا آغاز کر سکتے ہیں یقین کیجئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی کی جو فیکٹری ہوتی ہے وہ لاکھوں میں لگتی ہے لیکن یہ جو چھوٹی سی مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک فلی آٹومیٹک وارٹر پلانٹ ہے اور یقین کیجئے پاکستان میں ابھی تک یہ چھوٹا منی وارٹر پلانٹ کسی بندے نے ابھی تک نہیں لگایا اور اس مشین کی پرائس اتنی کم ہے کہ آپ اپنے گھر کے کونے سے ہی ہم وارٹر پلانٹ کا کام شروع کر سکتے ہیں اور منل وارٹر بناکہ ان کو مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور آستا آستا آپ کا ایک برینڈ بھی بن جائے گا دوستو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کو یہ چھوٹا منی وارٹر پلانٹ کتنے کا ملے گا آپ کو یہ خالی بوتل کتنے کی ملے گی آپ کو کتنے کوسٹ میں پڑے گی آپ اس کو کتنے میں سیل کر سکتے ہیں کتنا آپ کو پروفٹ ہے مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھئے گا دوستو اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس مشین کی ضرور پڑے گی اس مشین کی پرائس پاکستانی صرف اور صرف چالیس ہزار روپے ہے آپ اس کو ایمازون یا دراز سے کھری سکتے ہیں دوستو یہ مشین اتنی ایڈوانس اور آٹومیٹک ہے کہ یہ مشین آپ کے گھر کے پانی کو ہی منل وارٹر میں تبدیل کر دے گی یہ اس پانے کو بالکل فیلٹر کرے گی اس کے اندر کے نمکیات کو باہر نکالے گی اور اس کو پیور وارٹر کر کے آپ کی بوتلوں میں بھی آٹومیٹک فیل کر دے گی دوستو اس کے بعد آپ کو ان ڈیسپوزیبل بوتلوں کی ضرور پڑے گی ان کی پرائز صرف اور صرف چار پے پر بوتل اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے نام کے سٹیکر چھپوانے پڑیں گے جو کہ آپ ان ڈیسپوزیبل بوتلوں کے اوپر لگائیں گے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے فوڈ آر تھارٹی سے اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ اس چھوٹی سی فیکٹی کو گھر کے کسی بھی کونے میں لگا کے یقین کی جی منل وارٹر کا کام کر سکتے ہیں دوستو یہ مشین گھر کی بجلی پہ آسانی سے چل جاتی ہے آپ کو اس مشین کو ایک کونے میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے ٹوٹی کا پائپ لگا دینا ہے دوستو ساتھ میں آپ نے اس مشین کو آن کر دینا ہے اور ٹمپریچر کو سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے وائٹ بوتلیں اس مشین کے نیچے رکھنے ہے اور یہ ایک برابر تمام بوتلوں کے اندر پانی فل کر دے گی اور یقین کیجئے یہ پانی آپ کے نیسلے کے پانی کے برابر ہی ہوگا آپ دونوں پانی کو پی کے دیکھئے اتنا ہی وائٹ اور اتنا ہی پیور پانی آپ کو یہ مشین نکال کے دے گی اس کے بعد دوستو آپ ان بوتلوں کو سیل کیجئے سیل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مشین کو ضرور پڑے گی جو کہ آپ کے بوتلوں کے ڈھکن کو سیل کرے گی جو سیل کرنے والی مشین ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کی پرائس پاکستانی صرف اور صرف پندرہ سول پہ ہے دوستو آپ لوگ نے کوشش کرنے ہے کہ آپ جس بوتل کا یوز کر رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور اوپر جو برینڈنگ ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی مارکٹ میں جب بوتل جائے تو پینے والے اور دیکھنے والے کو کافی زیادہ خوبصورت لگے اور آپ کا مارکٹ کے اندر ایک نام بنے اس کے بعد دوستو آپ کو ان بوتلوں کو اوپر سے ڈھکن کو بند کر دینا ہے اور یہ جو چھوٹی سی مچین سائیڈ پہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس مچین کے ذریعے آپ نے اپنے بوتل کے ڈھکن سیل کرنے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں یہ مچین ہے اس کی پرائس صرف اور صرف پندرہ سو روپے ہے آپ کو بوتل کے ڈھکن کے اوپر یہ مچین رکھنا ہے اور اوپر سے دبا دنا ہے آپ کے بوتل کا ڈھکن ایزی لی آپے سیل ہو جائے گا دوستو اب ہم کوسٹ کی بات کریں کہ یہ بوتل آپ کو کتنے روپے پڑے گی اور آپ کتنے میں آگے سیل کریں گے دوستو یہ بوتل بجلی کے خرچے ڈال کے آپ کو صرف اور صرف آٹھ روپے پر گاؤسنے پڑے گی کیونکہ پانی تو آپ کا فری ہے اور آپ کو صرف بوتل کی کوسٹ پڑے گی اور بجلی کی کوسٹ پڑے گی اور اوپر جو سٹیکر لگایا ہے ایسی کوسٹ پڑے گی اور آپ اس کو ایزی لی مارکٹ کے اندر بیس سے پچیس روپے کا ہول سیل کو سیل کر سکتے ہیں وہ آگے ایزی لی تیس روپے کی سیل کرے گا اگر آپ بیس روپے کی بوتل سیل کریں تو آپ کو اس کاروبار کے اندر ففٹی پرسنٹ تک منافع ہے اور یہ کاروبار ہمیشہ بڑھنے والا کاروبار ہے کبھی نہ ختم ہونے والا کاروبار ہے کیونکہ پانی جو ہے بارہ مہینے پانی کی ضرورت لازمی پڑتی ہے دوستو ٹوٹل اگر آپ کی جیم میں صرف پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہے تو آپ یہ چھوٹا سا منی وارٹر پلانٹ جو ہے لگا سکتے ہیں اور گھر سے ایک چھوٹی سی فیکٹی کا آغاز کر کے مہاندہ ایزی لی لاکھ روپے کھما سکتے ہیں چلی چلتے ہیں اپنے تیسرے بزنس آئیڈیا کی طرف جو ہماری مشین ہے اس کا نام ہے کپ سیلر مشین یہ آٹومیٹک مشین ہے آپ اس کے ذریعے کسی بھی قسم کی بوتل گلاس ڈکن کو جو ہے آٹومیٹک سیل کر سکتے ہیں اس مشین کو آپ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بزنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بزنس کے لیے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے شہد کا بزنس کیا شہد کو ڈکنوں کے اندر یا ڈبیوں کے اندر جو ہے پیک کر کے جب اوپر سیل کرنا ہوتا ہے تو یہ مشین کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بھی آپ کو بزنس کریں گے تو آپ کو اوپر والی جو اس کی لیر ہے اس کو سیل کرنا پڑے گا کچھ لوگ ہاتھوں سے سیل کرتے ہیں بہت محنت لگتی ہے یہ سیلر مشین آپ کی زندگی آسان کر سکتی ہے دوستو آپ اس چھوٹی سی مشین کو خرید کر ایک نہیں دو نہیں بلکہ چالیس سے پچاس قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کا کاروبار کریں ہر کاروبار کے اندر یہ مشین لازمی یوز ہوتی ہے اگر آپ اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ مشین آپ کو آٹھ ہزار روپے کی ایمازون یا دراز سے مل جائے گی دوستو امید ہے کہ آج کے تمام مشینیں آپ کو لازمی پسند آئے ہوگی تمام مشینیں آپ کو ایمازون یا دراز سے آسانی سے مل جائے گی اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بزنس اپڈیٹ لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ